مارشم شاہ والی نے اج نسل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں یہ خبر آج آپ کے ہو سورا دے گی کیونکہ پی چتمبرم دیس کی گرہ منتری رہے بیت منتری رہے اور دیس کا گرہ منتری اور بیت منتری جب پاکستان جیسے دیس سے انٹرنیسنل کوٹ میں ایک بڑی ڈیل کر لے یہ خلاصہ ایک ویب سائٹ نے کیا جس کو ہم دکھانے جا رہے ہیں اور یہ خلاصہ آپ کے ہو سورا دے گا یہ خلاصہ آج آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنے پر مجبور کر دے گا کیونکہ یہ جو خلاصہ ہے اس خلاصے کا تتھ فیکٹ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں اور آخر کار کیسے بھارت کے خلاف ہی جو ایسا ہی بیت سائٹ دعویٰ کر رہی ہے بھارت کے خلاف ہی انٹرنیسنل کوٹ میں بھارت کے لوگ کانگریس وکیل کو بٹھاتی ہے اور چھے بلین ڈالر کے لیے لڑائی لڑتی ہے اور آخر کار یہ پورا کا پورا کیس ہروا دیا جاتا ہے یہ کھیل آپ کے لیے لگ رہا ہوگا کہ آخر کار یہ ایک بھارت کے خلاف ایک بڑی ساجس ہے جو ایک ویف سائٹ اس بات کی دعویٰ کر رہی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرح پوری ویڈیو دکھاتے ہیں اور سونیا راہل کانگریس کے پورے تتھا کتھت جو ان کا جو کارڈامہ ہے اس کو اب ایکسپوش کرتے ہیں ایک ویف سائٹ کے جریعے پورا پردہ فاس ہوا ہے انروت کریں گے ویڈیو کے کمن باکس میں اپنی پرتکریہ رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا نیچے ڈسکرپسن باکس میں کچھ پروڈیکٹ ہیں فلپ کارٹ اور منترہ کے وہاں پر جا کر آپ پروڈیکٹ بائی کریں گے یعنی پروڈیکٹ کو خیئی دیں گے تو ہمیں صحیح کریں گے آپ اس لیے نیچے ڈسکرپسن باکس میں جا کر کے اس پروڈیکٹ کو بائی لنک کو بائی کر کے تو اس پر بکلک کریے پروڈیکٹس آئیں اس کو بائی کر کے ہمیں سپورٹ کریں بڑھتے ہیں خبر کی طرف کیا ہے پوری کی پوری خبر بھارت دیس میں انڈیا کے پورو برطب انتری فارمر فننس منسٹر جیہاں کانگریس کنیتا پیچھ تمبرم آئین ایکس میڈیا ماملے میں بھرستہ چار آروق پر سرکیوں میں رہے ہیں فرحال عطید کے گھوٹالوں کا ایک اور جن ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے کیا دوزار چار میں ایک بیدیسی کمپنی کو جتا کر چھتمبرم نے بھارت کو ہروایا تھا آپ کے سامنے سکرن پر نظر آ رہا ایک تصویر ہے وہ جو خوجی ویف سائٹ دعویٰ کر رہا وہ دکھ رہا آپ کے سامنے کیا آپ کو کیا لکھرا جب کانگریس سرکار کے منطری پیشی دمبرم نے پاکستان مول کے وکیل کو بھارت سرکار کے طرف سے کیس لڑا کر کیس ہر آیا تھا بستار میں یہ خوجی ویف سائٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے پہلے آپ کو سناتے ہیں پورا کا پورا کہانی ورز دوزار چار میں کمپنی بھارت پر انترداشتی مدھیستہ عدالت کے جریعے چھے بلین ڈالر ڈالر کا دعویٰ تھوکتی ہے بھارت سرکار کا وکیل بھی بھارتی اور ویدیسی کمپنی کا وکیل بھی بھارتی ہوتا ہے بھارت سرکار کا وکیل اپنے سچائی بھرے ترکوں کے بل پر دیش سے ہر جانا مانگ رہی کمپنی کو بیک پور پر ڈھکیل دیتا ہے وقت کے ساتھ دیش کی سرکار بدل جاتی ہے اور جو وکیل ویدیسی کمپنی کا پیروی کر رہا تھا وہ بن جاتا ہے بھارت کا بیتمنتری اب بیتمنتری اپنے دیش کے خلاب کیس تو نہیں لڑ سکتا تو عروب لگا کی وہ اس کمپنی کو کتھت طور پر اپنی سیوائے دیتا رہا پھر جو بھارتی وکیل بھارت سے ہر جانا مانگنے والی بیدیسی کمپنی کو بیک فٹ پر لائے تھا اسے نظرنداج کر ایک پاکستانی ملک کے بٹس وکیل کی موٹے کو موٹے فیس پر بھارت سرکار کی اور سے وکیل نیوکت کرتا ہے پرگرام وہی ہوا جو ہونا تھا بھارت کے سارا بیدیسی کمپنی کو ہر جانا دینا پڑا ساتھ ہی اس پاکستانی ملک کے وکیل کو بھی اچھی خاصی فیس رقم ادا کی گئی بھارت کے دورا اب جانتے ہیں اس پوری کہانی کے کیندر میں کون ہے اور کون وہ پاتر ہیں وہ بیدیسی کمپنی تھی ایون رون اور بھارت سرکار کے وکیل تھے ہری سلبے پہلے اور بعد میں بھارت سرکار کی اور سے پاکستان ملک کے وکیل تھے خوبر کوریسی اور اسی بیدیسی کمپنی کے پہلے بھارتی وکیل اور سرکار بدلنے کے بعد بنے بیت منتری تھے پیشی تمرم ایک کیس کچھ ایسا ہی ہے جیسے زلبی اب آئیے جانتے ہیں پورے معاملے کے بارے میں پھر آپ کے ہو سڑ جائیں گے انیس سو نمبے کا دسک تھا مہاراست میں بہوراستری کمپنی این رون کے بجلی سنگینترہ ستھاپت کرنے کی یوجنا میں بھی بڑے پیمانے پر گھوس کے لیندین کا پردہ فاس ہوا تھا اس میں کیندر اور راجس سرکار کے منتریوں کے ساتھ کچھ راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کے نام بھی سامل تھے کئی طرح کے بیبادوں کے کار جب سرکار نے اس کمپنی کے ساتھ قرار ختم کیا تو انہران حرجانے کی روپ میں بڑی رقم حصول لے کے کامیاب رہا اس وقت اٹل بیاری باچپی کی سرکار تھی مہارات کے ڈابول میں پاور پرانٹ لگانے کا ٹھیکا انڈران کمپنی کو دیا گیا تھا لیکن بجلی کی قیمت اور کچھ سمسیاؤں کے ساتھ پورورتی سرکاروں میں ہوئے برستہ چال کے چلتے یہ پریوجنا خٹائی میں پڑ گئی نجیت نجو نتیجتم انڈران کمپنی نے بھارت کی سرکار پر چھے بلین ڈالر کا دعویٰ ڈھوک دیا ماملہ آکر میں انتر راستی مدرستہ عدارت تک پہنچا تھا انڈران کمپنی کی پیروی کر رہے تھے کانگریس کے دگج نیتا پی چھتنبرم چھتنبرم انڈران کو بھارت سے موابجہ دلانا چاہتے تھے تدکارین اٹل سرکار نے بھارت کا پکش رکھنے کے لیے حریص سلوے کو بھارت کا وکیل نیوکت کیا حریص سلوے نے بھارت انتر راستی عدارت میں بھارت کے پکش میں دلیل دی اپنی دلیلوں سے انڈران کمپنی کو بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا تھا انڈران پر سنکٹ وعدہ خلاپی اور بجلیق در جس طرح سے پرمک بند تھے دوزار چار میں اٹل بیہاری بچپے کے سرکار چلی گئی اور سونیا گاندی کے نیتیت والی یوپی اے کی منموہن سنگھ سرکار ستہ میں آئی دوزار چار میں یوپی اے سرکار نے ہر اس سال میں کے ساتھ ساتھ پوری لیگل ٹیم بدل کر ان کی جگہ پاکستان کے مول کے برٹس ناغرک وخیل خاور کوریسی کو یہ کیس سوپ دیا اس سمیں پیچ تمرم کے ان سرکار کے بیت منتری بن چکے تھے آروپ لگا کے انڈران کمپنی لگاتار پیچ تمرم کی سوائے لیتی رہی اس معاملے میں بھارت کیوں دو طرفہ ہار ہوئی انڈران سے بھی کیس میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور کوریسی کو مقدمے کی پیس کے طور پر بڑی رقم دینی پڑی خود ہاریس سال میں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سرکار بدلنے کے بعد بھی وہ ٹریبونل میں بھارت کے وکیل بنے رہنے کو تیار تھے لیکن میڈیا ریپورٹس کے جریعے انہیں پتا چلا کہ اس کام کے لیے کوریسی کو ہائر کر لیا گیا ہے اور سال میں کو کوریسی کے عدیم رہنا ہوگا یہ جانکاری بھی ہاریس سال میں کو سرکار کی اور سے نہیں دی گئی تھی اس لیے ہاریس سال میں نے بھارت کو سب کامنا دینے کے ساتھ کیس کو ہٹنے کا فیصلہ لیا تھا بہرحال بعد میں ایران کمپنی کے دیوالیا پنکا اور بربادی کی سچائی بھی سب کے سامنے آئی ویجی پی نے کانگریس کے اس قدم پر سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا کسی بھارتی وکیل سے زیادہ اس معاملے میں پاکستانی ملک کے وکیل پر بروسہ کیا جا سکتا تھا اس پر کانگریس نے سنتوز جنہ کتر نہیں دیا تھا مجھے کی بات تو یہ دیکھئے کہ اس کیس کے پندرہ سال بعد خبر اور ایسی کل بوسر جادو کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹس میں پاکستان کے وکیل ہیں اور حریص تلوے بھارت کی پیر بھی کر رہے تھے کل بوسر جادو کو فاسی پر روک لگا گلے کر انٹرنیشنل کورٹ آب جسٹس کے چلے مقدمے بھارت کی سینئر زبرکتہ حریص سلوے اور پاک سے ایک خبر بتا دیکھا خبر کوئیسی کے بیچ سیدھا مکاملہ دکھائی دیا تھا اور اس معاملے میں عزت نے بھارت کے پخش میں فیصلہ سناتے ہوئے کل بوسر جادو کی فاضی کی سجا پر کوئی فیصلہ آنے تک روک لگانے کا عادی دیا تھا اس سنمائی میں بھارت کے ہیرو رہے حریص تلوے نے پاکستانک وکیل خوابر کورٹسی کو اپنے ترکوں کے آگے بیدم کر دیا تھا آئی سی جے میں کورٹسی کے سامنے کیس لڑنے کے لیے سلوے بھارت سرکار کے مہج ایک روپے کا ٹوکن فیصلی تھی ان سبھی تتوں پر گوھر کریں تو سوال اٹھتا ہے کیا انرون کیس میں پیشت امرم نے جانبوش کر بھارت کو ہروایا تھا اور کیا کمپنی کو ملے ہر جانے میں بھی بندر بات ہوئی تھی چھے بلین ڈالر کا یہ جو رقب تھی وہ رقم کافی بڑی تھی اور آخرکار کیا وہ شکتہ اٹھلی بیاری باچپی کی کارکال میں ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا تو کیا ایسی جرورتان پڑی تھی کہ جب ستہ بدلی تو ان کو ہٹا دیا گیا اور پاکستان کے ہی کورٹسی کو اس کیس میں بھارت کی طرف سے وکیل بنا دیا گیا سوال جائز ہیں ان جائز سوالوں کے جواب آپ سب ہی کمن باکس میں لکھئے ویڈیو کو لائٹ شیئر جڑ رو کریے اس ویڈیو کو ہر ایک فون تک پہنچا دی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلوٹ اور بندرباٹ کے پیچھے کیا کانگریس سرکار کانگریس کی ستہ میں رہے لوگ ستہ دیس جو تھے کیا وہ اس پورے کے پورے ماملے میں کیا بندرباٹ نہیں کی تھی یہ ابھی بھی سوالوں کے گیرے میں بہرحال جو میڈیا ریپورٹس تھی وہ ہم نے آپ کو دکھائی جو سچائی ہم آپ تک لانے کا پریاس کرتے ہیں کانگریس پر بسواس کرنا مطلب کیا ہو سکتا ہے کمن باکس میں لکھئے کانگریس اٹھارہ سو پچاسی میں اچھا پچاسی شیاسی میں کانگریس کے دورہ ہی اے اوہیوں دورہ پیدا کی گئی کمپنی اس کمپنی اس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ دیل کیا تھا جو کہ بھارت کی اجادی کی لائی نہیں رہی گی بہت سارے ایسے سوال ہیں جو کانگریس کو لے کر موبائے کھڑے ہیں اور کانگریس کی ادھیکشہ سونیا گاندی پورک ادھیکشہ اس سمیہ بھی ادھیکشہ سربا سب کچھ ہے صرف نام کے لئے کسی کو اگر فوٹو پوسٹر پر لگا دیا جائے تو وہ اس کے ہاتھ میں ستہ اور پاور تو نہیں چلی جاتی ہے بہرحال آپ سے اندوت کریں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا نیچے دسکپسن باکس میں پروڈکٹ کے کچھ لنکس ہیں جو منترہ اور فلپ کارٹ کے ہیں آپ ان لنک پر جا کر کے پروڈکٹ بائی کر کے خریدے پروڈکٹ اور ہمیں ہم سہایتہ کریں ہمارے ہاتھوں کو سرسز کریں مجبوط کریں ہم اس طرح کے پروڈکٹ لاتے رہیں گے اس پورے خبر پر ہم پور روپ سے پسٹے اس لے نہیں کرتے ہیں میڈیا ریپورٹس تھی ہم نے دکھا دیا ہم اس بات کا دعویٰ جو اس چیز کو لے کر نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کہیں نہ کہیں دعویٰ اٹھا ہے تو آگ تو جرور لگی ہوگی اتنا جرور کہیں گے بنے رہیے والی نیوز نیشن کے ساتھ بہت بہت دھنے بات